بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگری کلچہ انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں متاسین کاشکر بھائیو آج ہم بات کریں گے جو ہماری حکومت پنجاب اس وقت جو ہے وہ کسانوں کے لیے بہت بڑا ریلیف پیکل لے آئی ہے اس کے حوالے سلو انفارمیشن فارمز آسکر کروں گا کہ اس میں کیا ریلیف دیا جا رہا ہے فارمز آسکرات کو کھادوں کے حوالے سے پانی کے حوالے سے اور سولر ٹیوب ویل کے حوالے سے اس حوالے سے انفارمیشن فارمز آسکر کروں گا تو انفارمیشن جاننے سے پہلے میری بزارش ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو کاشکر بھائیو بات کریں گے جو پنجاب حکومت اس وقت فارمز آسکرات کے لیے ریلیف پیکل لے کے آئی ہے اس پیکج کے حوالے سے کہ اس پیکج میں کون کون سی مرات ہیں جو ہمارے فارمز آسکرات تک پہنچیں گے تو سب سے پہلے بات کریں گے اس کی ریجسٹریشن کے حوالے سے کہ اس کی ریجسٹریشن ہم کس لیٹ سے اور کون سی ذمیدار اس کے اہل ہوں گے سب سے پہلی بات پنجاب کسان کارڈ بینک آف پنجاب کا تقریباً جاری کیا جائے گا فارمز آسکرات کو اس کی جو ریجسٹریشن کا طریقہ کار ہے وہ پچیس اپریل سے پنجاب کے ریجسٹرڈ کاشکار جن کے نام بارہ اکڑ سے کم زمین ہے اپنی زمین کی فرد ملکیہ کے ساتھ جو ہے وہ بینک آف پنجاب سے پنجاب کسان کارڈ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو کاشکر بھائیو پنجاب کسان کارڈ کے لیے بینک آف پنجاب میں کسان کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا اسی بنیاد پر پنجاب کسان کارڈ جو ہے وہ جاری ہوگا پنجاب کسان کارڈ پر جو ہے وہ پی پاہ کارڈ ہوگا جس میں کسان اپنے کاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ تک کی جو رکم ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ رکھ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنجاب کسان کارڈ سے بینک آف پنجاب سمیت کسی بھی بینک کے ایٹی ایم مشین سے روزانہ 50 ہزار تک کی جو رکم ہے وہ بھی نکلوا سکتا ہے اپنے اکاؤنٹ سے پنجاب کسان کارڈ ہولڈر جو ہے وہ بینک آف پنجاب کی موبائل ایپ سے فیدہ بھی اٹھا سکیں گے آن لائن جو ہے وہ موبائل سے بیٹھے ٹرانزکشن جو ہے وہ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں پنجاب کسان کارڈ پر بینک آف پنجاب جو ہے وہ ہر کسان کو بلا سود فی اکڑ تیس ہزار کرزہ دے گی جو چھے ماہ کے بعد جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا جیسا کہ ربی کی فصل ہے تو ربی کی فصل پہ ہمیں جو ہے وہ تیس ہزار پیا جو ہے وہ بلا سود کرزہ دیا جائے گا اچھی طرح اگر خریف کی فصل ہے تو خریف کا جو ہے وہ فصل جیسے ہی ہم خریف کی فصل پرداشت کریں گے تو ہم نے جو کرزہ لیا ہوگا وہ ہم جو ہے وہ بلا سود اپنے واپس کرنے کے جو ہے وہ پابند ہوں گے تو اس کے ساتھ اگر سب سیٹی کے حوالے سے بات کی جائے کہ ہمیں اس پر مراد کون کون سے مل رہی ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے سب سے پہلے ہے پنجاب کسان کارڈ کی بنیاد پر بینک آف پنجاب کسانوں کو ذریعی علات اور ذریعی مشینری پر جو ہے وہ سب سیٹی مہیا کرے گا اس کے ساتھ پنجاب کسان کارڈ کے ذریعے کسان کو ذریعی سینٹر پر سب سیٹی پر جو ہمارے ذریعی سینٹر ہوں گے حکومت پنجاب وہ منتخب کرے گی اس پر جو خاد ہوں گے بیج سپریز ذریعی عدویات اور کوئی بھی لوازمات جو ہوں گے وہ ذریعی سینٹر پر موجود بینک آف پنجاب کے پی او ایس مشین پر جو ہے وہ سکین ہوگا اور آپ کو اس پر سب سیٹی جو ہے وہ حاصل ہوگی اس کے ساتھ پنجاب کسان کارڈ پر کسانوں کو ٹیوب ویل اور پکے کھال سکیم میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا تو پنجاب کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں میں ذریعی پلاٹ کے مقابلہ جات جو ہے وہ بھی منکے دھونگے جتنے والے کو انعامات دی جائیں گے جیسا کہ پہلے تحصیل لیول پر یا یونی کونسل لیول پر جو ہے وہ ڈی پلاٹ لگائے جاتے ہیں گندم کے بھی لگائے جاتے ہیں جس پر پیداواری مقابلے ہوتے ہیں جس کسان کی جو ہے وہ پیداوار زیادہ ہوتی ہے پھر ان کو جو ہے وہ ذریعی سطح پر تحصیل لیول پر جو ہے وہ انعامات سے جو ہے وہ نوازہ جاتا ہے تو یہ بھی اسی جو ہے وہ تقریباً معاملے میں جو ہے یہ بھی شامل ہوگا اس کے ساتھ اگر بات کریں سرسبز پنجاب خوشحال کسان جو ہے وہ سولر کے حوالے سے تو اس میں پانچ سے لے کر بیس کلو وار تک کے جو سولر سسٹم ہے اس کی فراہمی کرنے جاری ہے حکومت پنجاب تو اس میں وزرالہ پنجاب مریم نواز شریف کے ویجن کے تحت کاشتگاروں کو پانچ سے بیس کلو وار تک کے سولر سسٹم کی فراہمی جو ہے اس کے لیے تین سو ارب روپے کا بلا سود جو ہے وہ کرزہ فراہم کرنے جاری ہے ہماری حکومت تو کاشتگار بھائیو ہر حکومت جو ہے وہ تو اناؤنسمنٹ تو کر دیتی ہے بہت سے جو ہے وہ نئی نئی جو ریلیف ہیں وہ تو اناؤنس کر دیتی ہے لیکن اس پر عمل درامت ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ عمل درامت ہو جائے ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہ جو ریلیف پیکج بنایا گیا ہے حکومت پنجاب نے کسانوں کے لیے یہ ہر کسان تک پہنچے آپ بھی دعا کریں کہ ہماری حکومت جو ہے جو ہمارے لیے اگر انہوں نے ریلیف پیکج تو بنا لیا لیکن اس کو کامیابی بنائیں تاکہ ہر کسان کے دروازے تک جو ہے یہ پہنچ سکے ہر کسان جو ہے وہ اسے فائدہ اصل کر سکے مجھے امید ہے کہ فارمزرات کو اس انفارمیشن کی ضرور سمجھ آ گئی ہوگی اگر سمجھ آ گئی ہو اسے لائک اینڈ شیر ضرور کیجئے گا آنے کے انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ